پاکستان اس بلٹن میں 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدیب کہتے ہیں میں ہوں زشان بشیر میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں علی آریف اب ہماری لائف سٹیمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب.com slash 24 نیوز ایچٹری پر سبسکرائب کیجئے ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینا نے مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے سے انکار کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کسی دوسرے فورم سے اجازت لیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ واپسی کیس کی سمات 26 دسمبر تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سمات ہوئی جسس علیب آگر نشفی کی سربراہی میں دو رکنی برینچ نے سمات کی مریم نواز کی درخواست پر نیپ نے جواب جمع کرا دیا عدالت نے کہا کہ مریم نواز کا نام ایسیل سے نکلوانے کا کیس 26 دسمبر کو مقرر ہے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست بھی 26 دسمبر کو ہی سنیں گے ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا نام ایسیل سے نکلنے کا معاملہ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ میں پیش کیا گیا کابینہ کی اپنی زیلی کمیٹی برائے ایسیل کی مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے کی سفارشات منظور کر لی گئے پھر تو ساشر کابان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا نام ایسیل سے نہیں نکالا وفاقی کابینہ نے نوازی عدویات کے قیمتوں میں پندرہ فیصد کمی ٹیکس قوانین میں اصلاحات اور ایل او سی پر تیرہ ہزار نو سو بیاسی گھرانوں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی وزیراعظم کو مشارف کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کا مشورہ بھی دیا وزیراعظم نے وزراء کو عدالت کے تفصیلی فیصلے پر بیانات سے روک دیا ہے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے وزیراعظم عمران خان کی زیرس ادارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے پرویت مشارف سے متعلق فیصلے پر بھی وزراء سے تجاویز لیں ذرائع کے مطابق ان کے قریبی ساتھیوں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپیل دار کرنے کا مشورہ دیا اہم وفاقی وزراء نے وزیراعظم کو مشورہ دیا کہ عدلیہ سے مہا ذرائع کا تاثر نہ دیا جائے اجلاس میں 21 نقاطی ایجنڈے کے منظوری بھی دی گئی وفاقی کابینہ کی اجلاس کے بعد وزیراعظم کے معاملے خصوصی صحت ڈاکٹر زفر میرزا نے فردوس آشکوان کے ہمراہ پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ نواسی عدویات کی قیمتوں میں کمی 2018 پرائسنگ پالیسی کے تحت کی گئی یہ 89 جو میڈیسنز ہیں یہ ان میں بہت ساری ایسنشل میڈیسنز بھی ہیں بہت ساری لائف شیوئنگ میڈیسنز بھی ہیں اور یہ جو کمی کی گئی آج یہ کمی 2018 کی جو ہماری میڈیسن پرائسنگ پالیسی ہے اس کے مدنظر کی گئی فردوس آشکوان نے کہا کہ پرویس مشرف سے متعلق قانونی مشاورت جاری ہے اجلاس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ زیرے بحث نہیں آیا ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کا احترام ہے انہوں نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کیس پر متعلقہ وزیر حقائق سامنے لائیں گے ہماری لیگل ٹیم ہے انہوں نے نیشیٹ کیا ہوئے اس پہ حتمی طور پہ پوری لیگل ٹیم بیٹھ کے ایک کنسنسز کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ لیگل لائے عمل جو آپ کے سامنے لائے جائے گا وہ چونکہ آپ کی طرح میں بھی پوچھتی رہتی ہوں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے تو مجھے بھی یہی جواب دیا جاتا ہے جو میں نے آپ کو دیا فردوس آشکوان نے اسلام آباد پریس کلب میں آٹھویں ویج بورڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انیس سال بعد آٹھویں ویج بورڈ کا اعلان وزیراعظم عمران خان کا صحافیوں کے لیے فلاہ و بحبود کے ساتھ وابستقی کا عظم ہے ویج بورڈ کو ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے ساتھ جوڑا جائے گا فردوس آشکوان نے صحافیوں کے ساتھ مل کر کرسمس کیک بھی کٹا بی بی شہید کی برسی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے جلسے کی اجازت دی کمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ حکومت نے انکار کر کے سیاسی انتقام کے تاثر کو تقویت تھی اہد وفا نبانے چلو لیاقت باغ چلو لیاقت باغ چلو سابق وزرعظم اور دختر مشرق بنزیر بھٹو کی برسی ستائیس دسمبر کو منائی جائے گی ظلہ انتظامیہ راولپنڈی نے پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا تو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے جلسے کی اجازت دے دی اہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس تاریق عباسی نے پیپلز پارٹی کی درہاز پر فریکین کا موقع سننے کے بعد بنزیر بھٹو کی برسی پر جلسے کی اجازت دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنماک کمر زمان قائرہ نے کہا کہ حکومت نے بھرپور کوشش کی کہ ستائیس دسمبر کو جلسہ نہ ہو لیکن عدالت کے مشکور ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دی جلسہ صرف جلسہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کو بھران سے نکالنے کے لیے لا عمل بھی پیش کیا جائے گا یہ جو اجازت کی بات کی جاتی ہے یہ صرف اتنی ہے کہ ہم ان کو انفارم کریں اور وہ اس کو سیکیور کریں اور اگر کسی اور کا وہاں پہ اس دن جلسہ ہو تو یہ ہے کہ ہم اس پر ایڈجسمنٹ کریں تو یہ گورنمنٹ کو خیال رکھنا چاہیے ہم اجازت ناموں کے چکر میں نہیں ہیں بہرحال ہم عدالت کے مشکور ہیں آج ظلہ انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ سیکیورٹی حطرات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے ادھر لیاقت باقی اطراف میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسے سے متعلق بینرز آویزہ کر دئیے گئے ہیں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی پاتی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا اکبر اسبابر نے کھلی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کور جانے کا اندیہ دے دیا اسی بارے میں زیشان بھٹے کی ریپورٹ دیکھے تحریک انصاف کو مبینہ ممنوع غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاگ کی سربراہی میں سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں درہاس گزار اکبر اسبابر جبکہ تحریک انصاف کے وکیل شاہ ہاور کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اجلاس میں اکبر اسبابر کی جانب سے پی ٹی آئی پر آئید الزمات اور تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائے کے جوابات کا جائزہ لیا گیا میڈیا ٹاک میں اکبر اسبابر نے فارن فنڈنگ کیس میں عدالت عظمہ میں جانے کا اندیہ دے دیا اس میں کوئی سنجیدہ پیش رفت ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے اس پہ صلاح مشورے کیے کہ کیا ہم ہائی کورٹ سے رابطہ کریں یا پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹھٹائیں انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم اس پہ حتمی فاصلہ کر کے اگلے کا جو لاعمال ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اکبر اسبابر نے مطالبہ کیا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی کروائی کو اوپن کیا جائے کمیٹی نے تحریک انصاف کے وکلا کو چھے جنوری کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کر دی کیمرمن واجد مغل کے ساتھ زیشان بھٹی 24 نیوز اسلام آباد گرین لائن منصوبے پر گورنر سندھ کے بیانے سب کو چکرا کر رکھ دیا عمران اسماعیل نے ایک روز پہلے منصوبے کا ساتھ فروری کو افتتا کرنے کا اعلان کیا تاہم اب بیان سے یو ٹرن لے لیا ہے آزاد نوہلیوں کی ریپورٹ اسی حوالے سے ہے نواز سرکار کا کراچی کے شہریوں کی سفری مشکلات کو ختم کرنے کے لیے شروع کیا گیا میگا گرین لائن بس منصوبہ تبدیلی سرکار نے مزید تاخیر کا شکار بنا دیا تعمیراتی کمپنی نے میگا منصوبہ 28 فروری 2020 میں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا تو گورنر سندھ نے پیر کے روز بریفنگ میں شہریوں کو نوید سنائی کے ساتھ فروری کو منصوبہ مکمل ہو جائے گا 27 کو جب وزیراعظم صاحب کراچی تشریف لائیں گے تو اس میں اس پریزنٹیشن کے بعد ان سے اوپننگ کی تاریخ ہم لے لیں گے تینٹیٹیو جو ڈیٹ ہم نے سیٹ کی ہے وہ ساتھ فروری ہے بیان کو 24 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ گورنر سندھ عمران اسمایل اپنی کہی بات سے مکر گئے اور ایک زبردست یوٹن لے لیا ترجمان گورنر ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گرین لائن منصوبے کے افتتاح کے حوالے سے خبر چلائی جا رہی ہے اس طرح گورنر نے تو کہا ہی نہیں تاہم ترجمان نے پھر دعویٰ کر دیا کہ گرین لائن منصوبہ مکمل ہے لہٰذا گرین لائن کے حوالے سے چلنے والی خبروں میں صداقت نہیں آزار نوڑیو 24 نیوز کراچی پشاور میٹرو بس منصوبے کی تحقیقات شروع کر دی گئی خیبر پختون خواہ حکومت منصوبے کی تحقیقات رکوانے سپریم کورٹ چلی گئی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پشاور ریجسٹری میں چارنج کر دیا ایف آئی اے کو انکواری سے روکنے کی استعدابی کی ہے خبر پختون خواہ حکومت کو پشاور میٹرو بس منصوبے کی تحقیقات کا خوف منصوبے کی تحقیقات کے حکم کو سپریم کورٹ میں چلنج کر دیا خبر پختون خواہ حکومت نے سپریم کورٹ پشاور ریجسٹری میں درخواست دائر کی پشاور ڈیویلپمنٹ آثورٹی نے سپریم کورٹ اسلام آباد میں درخواست دائر کر دی دونوں درخواستوں میں ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکنے کا حکم دینے کی استعدا کی گئی درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم خلاف قانون ہے عدالت نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا پشاور ہائی کورٹ کی فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے درخواست پر فیصلے سکبل ایف آئی اے کو انکوائری سے روکا جائے 26 دسمبر کو 20 سال بعد کراچی اور گوادر میں سورج گرہن دیکھا جا سکے گا یہ حیرت انگیز نظارہ دو گھنٹے چالیس منٹ تک جاری رہے گا گرہن کے دوران سورج کے سم دیکھنا نقصان دے ہو سکتا ہے اسی بارے میں مانی شکیل کی ریپورٹ دیکھیں 20 سال بعد پاکستان میں دن میں رات کا سمہ ہوگا 2019 کا تیس راو پاکستان کے لیے پہلا سورج گرہن 26 دسمبر کو دیکھا جائے گا جو کراچی اور گوادر میں واضح دیکھا جا سکے گا پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کا آغاز 7 بچ کر 30 منٹ پر ہوگا اور صبح 10 بچ کر 10 منٹ پر گرہن ختم ہو جائے گا سورج کو مکمل گرہن 8 بچ کر 37 منٹ پر لگے گا جس میں سورج کا 80 فیصد حصہ چاند کی پیچھے چھپ جائے گا اور صبح کے اوقات میں اندھیرہ چھا جائے گا انسٹیٹیوٹ آف سپیرز اینڈ پلانٹری ایسٹرو فیزکس کے ڈائریکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ یہ تیسری اقسام کا گرہن ہے یہ جو تیسرا ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انولر سولر ایکلپس یہ تو بیچ میں تو ہوتا ہے لیکن چاند کا زمین سے فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو چاند کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ سورج کے ڈائیمیٹر سے وہ کم ہوتا ہے تو اس کے ویسے کیا ہوتا ہے تو سورج کا جو اوپر کا حصہ ہے اوپر کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے لیکن بیچ کا جو ہے وہ وہ تو اسے ایک رینگ نظر آتا ہے روشن سورج کا ایک رینگ نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انولر سولر ایکلپس باہر فلکیاب کے مطابق سورج گرہن کے دوران سورج قسم دیکھنا انسانی آنکھ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیمریمنٹ شوکت علی کے ہمراہ مانیہ شکیل 24 نیوز کراٹی اور معروف عالم دین علامہ کوکب نورانی اکاروی کا کہنا ہے کہ سورج گرہن پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے جب تک گرہن رہے نماز کو طویل کیا جائے سورج گرہن پر اللہ سے بھلائی کی دعا مانگیں یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نماز قصوف ادا کی جاتی ہے حکم یہ ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے وہ کوئی تماشا نہیں ہے بلکہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے دو رکعت نماز سورج گرہن پر جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اور جب تک سورج گرہن جاری رہے نماز پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں تیراعت لمبی کی جائے رکوع اور سجدے بھی لمبے کیے جائے ایک انسان اپنی طرف سے فرما برداری کا اور اللہ سے ڈرنے کا مظاہرہ کرے سچے دل سے اور اس وقت بجائے اس کے کہ کچھ یہ دیکھ رہا ہے شریعت نے اسی لیے حکم دیا کہ اس وقت عبادت میں لگ جائیں چاند گرہن پر نماز گھر میں پڑھیں اور سورج گرہن پر جماعت بھی کرا لی جائے تو بہت اچھی ہے یہ احکام ہمیں بتائے گئے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ائرپورٹ پر دھن کے باعث پروازوں کا شیڈیول درہم برہم ہو گیا ائرپورٹ پر آنے والی تمام پروازے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں دھن کے باعث تمام ٹرینز بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں صورتحال کیا ہے جانیں گے بیورو چیف ملتان رزا حسن سے رزا حسن بتائیے گا یہ بلکل ملتان شدید دھن کی لپیٹ میں ہے اور اس لیے جیسے جو پروازوں کا شیڈیول ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے ملتان آنے والی آج دس سے زیادہ پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں چار گھنٹے سے آج گھنٹے تک پروازیں تاخیر کا شکار رہیں ملتان کی بجائے لاہور بڑھا لیا گیا ہے اور وہ پرواز لاہور اترے گی اور اس پرواز سفر کرنے والے مسافروں کو بھی پی آئیے کے حکام کی طرح سے لاہور پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ مدینہ کے لیے سفر کرنے کے لیے لاہور پہنچنے جب سے جب سے یہی پرواز ہے وہ منصوب کر دی گئی تھی جس کے وجہ سے آج 294 سے زائد مسافروں کو شدید پریشانی کے سامنا کرنا پڑا جی ٹھیک ہے رضا حسن بہت شکریہ آپ کا کرسمس کے موقع پر کراچی کے بازار بھی سچ گئے مختلف بازاروں میں ڈیکوریشن کے سامان کی بھرما رہی یہ ریپورٹ دیکھئے سٹریک، کرسمس بیل، کینڈی کون، ہالی، ریت اور بہت کچ یہ ہیں وہ لوازمات جن سے کرسمس کے موقع پر مسیحی افراد اتمک گھروں کو خوب سچاتے ہیں تاکہ اس موقع کو پھرپور منایا جا سکے شہر قائد کے مختلف بازاروں میں بھی کرسمس ڈیکوریشن کے سامان کی بھرما رہے ہیں مسیحی برادری خوب شاپنگ میں مصروف نظر آتے ہیں ڈیکوریشن کے علاوہ تو کرسمس ہو ہی نہیں سکتا دکاندار کا کہنا ہے کرسمس پر ہر کوئی اپنے اسطاعت کے مطابق ہی گھر سجاتا ہے کراچی کے بزاروں میں کرسمس ڈیکوریشن کا سامان کرسمس کے روز تک فروغت ہو رہا ہوتا ہے چم چباتے سٹارز جگمکاتی لائٹس اور خوبصورت کرسمسری یہ ساری سجاور کرسمس کے خوشیوں کو اور بھی دوبالہ کر دیتے ہیں کیمروین شاکت علی کے ہمراہ مانیہ شکیل 24 نیوز کراچی پرسپیٹیرین چیرچ آف پاکستان کے ذریعتمام سانگلا ہل میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کا کیک کارٹیپ کا انکات کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر لنکانہ صاحب راجہ منصور احمد ڈی پیو لنکانہ اسسٹن کمیشنر سیدہ سمیرہ امرین پادری تجمول پرویز اور انکویتی سانگلا کے ڈاکٹر کمر اباس میں کیک کاتا اس موقع پر ملک کی سلامتیں کے لیے دعائیں مانگی گئیں اور کرسمس کی مبارک بات بھی پیش کی گئی اپو دانیا حیکل میں دانکی لوگ اس کے ڈالیاں لیکن اس ربتے اور بجور کی ڈالیاں پر گول چل رہا تھا اس ربتے اور بجور